اوکے جی پیارے دوستو میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک سوشل سٹیڈیز کا جو سیمپل پیپر جو ہے آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے مجھے متوقع ہے کہ خود بھی تیاری تو اس کی کی ہوگی میں نے کہا چلیں میں بھی ایک اس کی سلویشن بنا کے تو آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے اگر اس طرح کا آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سو فیصدی جو لانگ والے questions ہوں گے objective میں تو اسی طرح نہیں دکھنا چاہیے جو subjective ہے اس میں ضروری نہیں ہے اتنا سارا لکھیں پر کافی حد تک اگر آپ اس طرح لکھ جنے میں نے چھوٹے چھوٹے کوشش کیا ہے کہ جتنا چھوٹا کر سکوں کو subjective part کو تو اس میں میں نے کیا ہے ابھی let's start with the objective part objective part میں ہم سب سے پہلے جو ہے نامارے جو تھا کہ mark the following statements are true or false the process of migration from one city to another city is called naturalization دیکھیں یہاں پر trick بات کیا ہے city ہے یہ لکھاوا it is not city it is always country ایک country سے دوسرے country میں جا کے جو لوگ آباد ہو جاتے ہیں یا ادھر migrate کر جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں naturalization یہ دیکھیں ایک trick question ہے city to city ہے city سے city نہیں ہوتا it's from one country to another ہوتا ہے so this is false پاکستان does not have a diverse culture this is again false پاکستان میں تو بہت سارے cultures ہیں جو بہت سارے cultures ہیں ٹھیک ہے so this is false there are seven continents and five oceans yes this is true archaeologists study about insects نہیں بھئی یہ تو insects کے بارے میں نہیں وہ تو جو ہے دیکھتے ہیں سارے artifacts بارے کے بارے میں اور جو historical چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں so this is false ٹھیک ہے the swan valley is situated near lahore i think this is false it is located near sargoda ٹھیک ہے جی and near sargoda خشاب کے قریب it is located so we can never say کہ this is located near lahore so this is false and iran lies to the west of pakistan yes دیکھیں east میں ہمارے انڈیا ہے north میں ہمارے چائنا ہے north west میں ہمارے افغانستان ہے اور west میں ہمارے جو ہے ایران ہے so this is true اچھا اب آ جاتے ہیں ایک بڑا یہ بڑا آپ لوگوں نے اکثر ہی پڑا بولٹس یہ تو بہت آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ کسی نہ کسی طریقے سے بولٹس اور واش جو ہے نا دو یہ ضرور پوچھے جائیں گے آپ سے وارٹس جو ہے نا what is what does بولٹس ٹینڈ فار fill in the space given before each letter یہ دیکھیں بولٹس لکھاوا ہے بڑا سمپل سا ہے آپ کو یہ پانچ کے پانچ لفظ اگر یاد ہوں تو بات ہی ختم ٹھیک ہو گیا جی پانچ نمبر آپ کو مل جائیں گے b سے کیا مراد ہوتا ہے اس میں b means border ٹھیک ہو گیا جی o means orientation orientation یاد رکھنا ہے آپ نے orientation orientation کا مطلب ہوتا ہے map کو سیدھا کر کے رکھنا map کا north کے سائیڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا l سے کیا مراد ہے ہمارے legend ٹھیک ہے جی اور t سے کیا مراد ہے ہمارے t سے ہوتا ہے title of the map اور s stands for the scale جو کہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے border آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے b for border o orientation legend title or scale اس ان کی چیزوں کی آپ کو سمجھ تو ہوگی آپ لوگوں نے کوپن میں نے بھی کوشش کی تھی پڑھائیں کیسکول نے بھی پڑھائے گیا ہوگا آپ کو ڈیفی لٹنیا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کی ڈیٹیلز بھی آگے ڈیٹیل کوسٹنز میں ضرور پوچھی جا سکتی ہیں اس کی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بولٹس اور واش میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے choose the correct answer and write in the blanks the indus valley civilization developed around کہ کون سے بی سی ای کے گئے دوئی تھی 2,000 2,500 یہ تو سب کوئی پتا ہوگا کہ it was 2,500 بی سی کے گئے دیے جو نا یہ ہماری civilization جو ڈیولپ ہوئی تھی do we end of a country into smaller region is called towns, cities or provinces دیکھیں سب سے بڑے ہمارے کیا ہیں country کے بعد ہمارے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے provinces ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے جو نا cities ہوتے ہیں پھر ہمارے towns ہوتے ہیں سو ہم اگر یہ کہ سکتے ہیں smaller region region ہے نا دیکھیں city نہیں ہے it's region region is called provinces ہم نین میں سے چننا ایک تھا تو یہ ہمارا choice ہونی چھی provinces there are more than dash languages spoken in Pakistan there are more than 74 languages ٹھیک ہے 74 70 to 80 languages so to be accurate ہم کہتے ہیں 74 languages spoken in Pakistan کیونکو میرے پاس choice میں دیا ہے 74, 84, 94 ٹھیک ہے next آجا تھا مارا the sanitation and hygiene program between Pakistan and UNICEF is called دیکھیں ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا boards اور wash جائیں اکثر آپ سے پوچھے جائیں گی ان دونوں چیزوں کو آپ نے بلکل زبانی رنٹ لینا ان کو تو اس کو کیا بولتے ہیں ہمارا sanitation program جائے اس کو wash بولتے ہیں ٹھیک ہے جی indus river civilization developed around dash river دیکھیں indus river civilization اسی سے نام سے ظاہر ہو رہا آپ کا ٹھیک ہے نا جو ایجپشن تھی وہ nile civilization تھی اور ہر yellow river civilization تھی جو چائنا کی تھی so indus civilization definitely یہ تو indus کے ساتھ ہی develop ہوئی تھی نا ٹھیک ہے جی اب آجا جاتے ہیں پاکستان means professionalism nationalism اور organism دیکھیں ہم پاکستانی پاکستانی ہم nationalism پہ بہت believe کرتے ہیں اپنی قومیت پہ بہت believe کرتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں so ہم کہیں کہ پاکستان means nationalism nationalism اچھا ابھی پتہ نہیں آپ لوگ کو اس میں آرہا ہوگا کہ نہیں آرہا ہوگا صحیح clear آپ لوگ کو فوٹو میں میرے پاس بھی کیونکہ یہ بڑا تھوڑا سا دھندہ صحیح ہے مگر میں نے کوشش کیا کہ آپ کو پتا چلنا پاکستان کا میپ نیچے نظر آرہ اس کو لیبل کرنا ہے اس کے مختلف سائیڈ پہ آپ کو لکھا جا سکتا ہے کہ میں پاکستان کا لکھا ہو ہے کہ ان کو لیبل کرنا ہے اس سائیڈ پہ کیا نارث پہ کیا اور ادھر ویسٹ پہ ہمارے سب سے پہلے نارث ویسٹ میں کیا آتا یہ نارث ویسٹ بنتا پاکستان جس میں چائنہ بنتا ہے اور ہمارے رائٹ سائیڈ جو ہوتا ہے پاکستان کا اس میں کیا ہے انڈیا اور ویسٹ پہ ابھی پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے ایران سو یہ دیکھیں چار نمبر کا آپ پچاروں کا نام یاد ہو اور آپ کو ان کی لوکیشن یاد ہو بڑا سمپل سا چائنہ ہمارے نارث میں ہمارے ایسٹ میں ایران ہے یہ ہمیں دیکھیں دیوی ڈیریکشن بھی دی گئی ہیں اس کے لئے امیشہ میپ میں دیوی ہوتی ہیں اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اسی طرح پڑا جاتا ہے افغانستان انڈیا چائنہ اور ایران یہ چار نمبر بڑے آرام انٹرسٹنگ سا قویسچن ہے آپ انہیں سیمبل اور باقی سی چیزوں کے بھی دی اے میں آپ کی بک میں وہ ضرور یاد کرنے درا کر دیکھ لینے روڈز کا روڈز کا بڑا سیمپل سا ہے سیدھی سیدھی دو سرخ لکیریں ہوتی ہیں ایسی یہ روڈز ہوگی ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لے جائیں کلر بھی اگر نہ بھی ہو تو آپ دو لکیریں شو کر دیں گے سیدھی لکیریں شو کر دیں گے تو یہ روڈز ہوگا اور تیڑی سی اگر کر دیں گے تو یہ ریور ہوگا ٹھیک ہے یہ ریور اگر ریور نوملی بلو کلر میں شو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بلو کلر کا پہن یا نہ ہو نا اس میں دو لائنیں لگا کے اوپر لکھ دیں کہ جی دیز لائنز آر ریڈ کلر اور ریور اگر آپ پاس بلو کلر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بنا کے دو لائن ساتھ جاتی بنا کے ان کو آپ کہہ دیں کہ دیز لائنز آر بلو کلر یہ دیز لائنز آر ریڈ کلر اور بلو کلر اب فورسٹ آگے فورسٹ میں کہہ چھٹوٹے درخت بنانے تو آتی ہوں گے بڑے چھٹوٹے درخت سے بنا دیں تو فورسٹ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ چھٹوٹے درخت بنے بڑے سمپل درخت چھٹوٹے سے بنا دیں تو یہ فورسٹ کا نشان ہوتا ہے چھٹوٹے درخت ہوتے ہیں بڑا سمپل سا بنانا اگر درخت بنانا اگر آپ لوگ کو نہیں آتا تو مجھے بتائیے کہ آپ کو بتا بڑے سمپل سا ایک اوول سا شیئ اوپر نیچے بنا کے اوول سا انڈا سا بنا کے نیچے ایک خالی ڈنڈا سا بنا دیں تو یہ درخت دور سے نظر اسی طرح ہی آتا ہے اسی ایجپشن سیولیزیشن ایجپشن سیولیزیشن دیکھیں یہ بات گیار رکھے گا جتنی جو ریوبر سیولیزیشن ان سار چیزوں کے امارے اس میں اسی امارے اس پیپر میں جو ہمارے پاس سپیسیمن ہے اس میں باقی چیزوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں اسی طریقے کا آتا ہے مین فیچر مین فیچرز کا جو آتا اس میں سے آپ نے کیونکہ فور لکھنا ہے تو سینٹر میں آپ نے کہا لگ دینا جو بھی جو بھی سیولیزیشن مثلا آپ کو انڈس ویلی سیولیزیشن آ جاتا یا آپ کو چینی سیولیزیشن آ جاتا یا میسو پٹیمین سیولیزیشن سینٹر میں آپ نے کہا لگنا یہ ایجپشن سیولیزیشن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے آستہ آستہ یہ جنب باقی چیزیں لکھتی جانے کے اس میں سب سے پہلا ہم کہتے ہیں کہ یہ دیویلپڈ اراؤن تھرٹی فائی ویڈن بی سی یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ تھرٹی فائی ویڈن بی سی میں جانے ڈیویلپ ہوئی تھی یعنی کہ یہ most likely اس سے پہلے ہوئی تھی ہماری جو ہے نا یہ جو ہماری انڈس ویلی سیولیزیشن دوسرا اس کا امپورٹنٹ جو بات تھی کہہ دے انونٹی ٹولز یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونا ہے ٹھیک ہے پھر آ گیا ممیفکیشن انہوں کی ایک بڑی انہوں نے ان کے بڑی امپورٹنٹ بات تھی یہ کسی اور سیولیزیشن میں نہیں کہ ممیز بناتے تھے آپ فلمیں بھی دیکھی ہوں گی ممیز والی ہیں وہ اس طرح اپنے مردوں کو نا ان کو لگا کے دوائیں باندھ کے بڑے طریقے سے نا ان کے پاس ایک بڑا طریقہ تھا اس کی ممیفکیشن بنا لیتے تھے اس کی ممی بنا لیتے تھے ٹھیک ہے اور ایک اور انہوں کا بڑی جب بھی ایجپٹ کی بات آتی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے پیرامیڈز تو یہ انہوں نے کیا ہے دیکھ کنسٹرکٹڈ پیرامیڈز یہ چار بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں مین فیچرز یہ کب ڈیویلپ ہوئی انہوں نے کیا کیا مین ایک دو چیزیں آپ لکھ دیں انیونٹی ٹولز کلینڈر کلاک ممیفکیشن کی چار نمبر آپ کے آگے چار نمبر بہت سارے ہوتے ہیں انگر آپ ان کو کر لیں یہ ساری سیویلیزیشن آپ کو چھوٹی یاد چند چیزیں میں نے آگے جو دیٹیل میں کی آپ کا سوال بڑا تھوڑا سوچنا ہے کامن لینگویج کلوڈنگ کسٹم مین ریلیجن یہ کس ایک چیز میں کامن ہوتے ہیں کامن لینگویج کلوڈنگ کسٹم مین ریلیجن کس میں ہوتے ہیں کلچر میں ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا ایک نمبر آگیا پاکستان یہ سب کو ہی بتاؤ پنجاب ہے ٹھیک ہے جی پرسن پاسٹ آرٹیفیکٹ آن ریکارڈ دیکھیں ہم نے تھوڑا پہلے بھی دیکھا پوچھا گیا تھا کہ انسیکٹ ہم نے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرتے تو آرکیالوجس جو ہوتے ہیں یہ آرٹیفیکٹ اور ریکارڈ کو کرتے ہیں وہ آرکیالوجس کے علاقے ہیں جو ایک گلوپ ہوتا یار سمپل سی بہت ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بڑی چیز بتا سکتا ہے کانٹیننٹس کے آیا ہیں دنیا کا موڈل سا بنا دیا جاتا ہے مگر گول ہوتا ہے گلوپ جو ہے دیکھیں ان کو ہورسز پڑھیں ٹرک ہوتا بیچ میں یہ ایک سکوئر کلومیٹر میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ہم اس علاقے کی ڈینسٹی ٹھیک ہے جی دیکھا بہت اچھا فرس کلاس ہو گیا کہ نہیں آپ کا کو اوکی اب یہ ہمارا جو ہے نا اوڈجیکٹیو کا لاسٹ والا تھا کہ ٹی بلو بی یوزنگ دی پرالیمز گوز بائی دی اوور پاپولیشن ٹھیک ہے اوور پاپولیشن سے کیا کیا مسئلہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اوور پاپولیشن سے کیا ہوتے ہیں ہاوزنگ ہو جاتی ہے ہماری ہاوزنگ پھر ہمارے ایک اور کیا مسئلہ ہوتا ہمارے فوڈ شاوٹیج ہو جاتی ہمارے پاس ایسا ہی ہے چالیس رہنے لگ جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے شاوٹیج ہو جائے ہاؤزنگ کی اور پھر فوڈ کی شاوٹیج ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ کلین وارٹر کی بھی شاوٹیج ہو جائے ہمارے پاس کلین وارٹر بھی سب کے پاس اتنی مل سکے نا کلین وارٹر لانا مشکل ہوتا ہے ہر ایک کو پہنچ آنا تو اگر زیادہ بہت لوگ ہوگے پھر کلین وارٹر بھی نہیں ملے گا سو یہ بک میں بھی آپ کے دیئے میں چاروں چیز نہیں اور پھر آپ کی رش ہر جگہ بڑھ جائے گا گا گلیوں میں سبجیکٹیو میں کیا ہے جی ہمارا ٹونٹی مارکس کا ہے ٹونٹی مارکس کا ٹھرٹی مارکس کا آپ کا اوڈجیکٹیو ہے اوڈجیکٹیو کی آپ کو تیاری بڑی اچھی طریقے سے کرنی چاہئے میں ایک دوبارہ آپ کو اوڈجیکٹیو پہ لے جائے سارے جو آپ کے دیئے سلیبس میں وہ دوبارہ آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ سارے اوڈجیکٹیو الگ کر کے اور سبجیکٹیو الگ کر کے دوبارہ آپ پڑھا بھی دوں گا آپ لوگوں نے اس کو بھی پڑھ لینا ہے اس کو بھی ریوائز کر لینا ہے سبجیکٹیو میں کیا کہ یہ سپیسیمنٹ دکھایا تھا آپ کو نے آئی ہوپ ابھی تک تھوڑو تیاری کر بھی نہیں تیاری کی تیاری سی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ آنسرز بھی بنا رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ دیکھیں چار questions کرنے ہیں ہر ایک کے تین دن مارک ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ questions لمبے ہوتے ہیں سورہ سورہ سوچ کے کریں گھبرائے بغیر آپ نے اگدم ہاتھ پیر نہیں پھول جانے پریشان نہیں ہو جانے کہ ہو ہو یار اتنا لمبا آگیا سوچ سوچ کے کرتے جاؤ کئی دفعہ تو آپ انشاءاللہ کوئی spelling mistakes نہیں ہوں گے اگر کچھ ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے یہ انگلیش کا پیپر نہیں ہے یہ آپ کا knowledge چیک کرنے کا اس کی سوشل سٹیڈیز کی ہے اس میں تھوڑے بہت spelling mistakes ہوں تو اتنے number نہیں کٹتے پر spelling mistakes نہیں ہونے چاہئے آپ کو knowledge ہونے چاہئے spelling آپ کے mistakes نہیں ہونے چاہئے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لکھ لکھیں لکھیں گے تو spelling میشہ یاد ہو جائیں گے تلفظ اگر آپ کو یاد ہو آپ سپیل کرنا آتا ہو کسی لفظ کو تو most of time آپ کے spelling غلط نہیں ہوتے سب سے پہلے ہے جی define the terms globes and maps how is the globe different from a محتل what do you understand by economic choices give any two economic choices from your daily life یہ سارے 20 marks کا بن رہا ہے سو ہم پہلے question number one پہ جاتے question number one کا جو ہے کہ جی کیا ہے یہ question number one کا ہے define the term globes and maps how is a globe different from a map جس کا جواب بنتا a globe is a model of the earth and is also a kind of a map ٹھیک جی it shows whole earth in a small place so it can't give large amount of information it is difficult to carry a globe a map is a drawing of earth seen from directly above it shows it can show a large amount of information because it can be of a country city or even a town it is easier to carry a map ٹھیک ہے جی بڑا تین چار چیزیں ہیں اس میں globe جو ہے model of earth ہوتا ہے it is kind of a map یہ سارے earth کو show نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تین زیادہ information نہیں ہوتی اور it's very difficult to بڑے globe ہوتے ہیں کسی دون کو آر وقت carry کرنا تو مشکل ہوتا ہے map میں جو ہے it's drawing ہوتی ہے map یہ اس طرح کی drawing ہوتی سٹی آر even location even گھر کا بھی map ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو map میں بہت ساری details ہو سکتی ہیں اور map جو ہوتے ہیں کاغذ پر draw کی ہوتے ہیں تو کاغذ کو فول کر کے کہیں بھی لی جا سکتے ہیں ہلکے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی دو بڑی important باتیں تھی جو ہم نے جو بھی بتا دی کہ دی دو حصے تھے یہ آپ نے زیر میں رکھنا ہے define the terms globes and maps how a globe is different from a map یہ میں دونوں چیزیں ہم لوگوں نے کر دیں گے اگر اس طرح کریں گے تو پاکستان مارک سے انشاءاللہ آئیں is located on a route to reach the indian sea in the shortest time and distance it can provide trade to central Asian countries and north China the CPAC will give an easy way to the land logged countries ٹھیک جی پاکستان is neighbor of India China and Russia this is also very important geographically یہا پر تھا کہ what is the importance of location of Pakistan within the continent of Asia is Asia in Pakistan has three powers India original power China and Russia is our country and and Russia and India are together and Iran and a very important country because we have been پروڈیوسن گئی. سو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان is located on a route to reach the Indian sea in the shortest time and distance. It can provide trade route to Central Asian countries and North China. یعنی چینہ کا North جو ہے اس کو کچھ سی نہیں ملتا. چینہ کیونکہ بہت بڑھا نا تو اس کی جو ناثرن سائیڈ آنا اس کے لیے جانا بڑا مشکل تھا. ٹرانسپورٹ کا جانا تو پاکستان کے جب وہ سی پیک بنائیں گے تو پاکستان کا وہ جو انڈیا نویشن ہے جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چینہ والے جو ہیں نا شارٹ روٹس پہ پہنچ جا کرے گا سمان جو سمندر سے آ کرے گا اسی طرح سے لینڈ لاک کنٹریز ہیں جو کہ افغانستان اور آگے بہت سارے فلانا تان فلانا تان ترکمانستان اس طرح کے بہت سارے کنٹریز ہیں جن کو ہم لوگ ٹریڈ روٹ دے دیں گے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ان کنٹریز کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے شارٹسٹ پاسیبل روٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اور پاکستان اور نیبر ہے انڈیا چینہ اور رشیہ کا اور اس لیے وہ بڑا جو جیографی کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ دیا نا اس میں کہ ہم نے سی پیک جو ہے نا ہم نے بتایا کبھی ذکر کر دیا اس میں سی پیک کا الگ ہے اس میں نہیں آتا تھا مگر ہم یہ ہے کہ جیس میں ہم نے بتایا کہ سی پیک جو ہمارا وہ بھی ہمیں بڑا فائدہ دے گا ٹھیک ہے یہ اگر ذکر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے بشہ کی لائن نہ بھی لکھیں آپ تب بھی آپ کا یہ ہے سی پیک will give an easy way to the land lock countries یہ نہ بھی لکھیں نا تب بھی آپ کا یہ question بلکل ٹھیک ہے یعنی یہاں تک آپ نور چینہ تک والا لیکن یہ والا لائن نہ لکھیں یہ والا لکھتے ہیں پاکستان نیبر آف انڈیا فلانہ یہ بھی آپ کا complete آپ کا answer ہو جاتا ہے پھر آج جاتے ہم next question کی طرح next جو تھا کہ ہم نے تین civilizations کے بارے میں ان کی inventions ہے بتانی تھی انڈس ویلی civilization نے کیا کیا تھا cultivation کی تھی آف ویٹ کی public baths بنائے تھے نہیں پہلی دفعہ پھر saw یعنی کی آری جو ہے وہ بنائی تھی system of roads بنایا تھا انہوں نے settlements یعنی آبادیاں بنائی پوٹری ان کی ملیاں میں اور انہوں نے کوئیں کھو دے تھے اور drainage system بنایا تھا پھر Egyptian civilizations کے بارے میں آئے تھے انہوں نے ox drawn plow بنایا grinding mills بنائی papyrus بنایا for writing calendar and clock pyramids and mummification and police force یہ ساری ساری چیزیں زیادہ لکھنا ہوں میں تین تین بھی اگر لکھ دیں گے تو آپ کا بہت مقام ہو جائے گا پھر Mesopotamian civilization انہوں نے invented writing invented the wheel invented boards invented sundial clock maps اور concepts میں نے دیکھیں پانچ سے چھے حرکے لکھی ہیں آپ ان میں سے تین تین بھی اگر لکھ دیں گے تو آپ کا answer ٹھیک ہو جائے گا آپ میں پانچ پانچ چھے چھے لکھتی ہیں آپ اس میں تین بھی اگر لکھ دیں گے تو آپ کا یہ answer ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ ایک ایک نمبر کا یہ تینوں میں ہے تین نمبر کا total ہے یہ part ٹھیک ہے اب ڈی پارٹ اس کا آجاتا ہے کہ یہ انڈرس بیلی سیولیزیشن کا تھا کہ جی کیسے دریافتی تھی ہم میں اس میں ہے کہ جی پیپل لیونگ نیر لڑکانہ فاؤنڈ سم ڈوڑ کوئنز اور بریکس آفٹر دیس دی آرکیالوجیس سٹارٹرڈ ڈی نیرنیٹو دی بیٹش آرکیالوجیسٹ ڈسکورڈ دا ہول سٹی ٹھیک ہوگا جی بڑا سمپل سا ہے کہ بھئی یہ انیس سو بائیس میں کیا ہوا کہ ادھر جائے نا ادھر انیس سو بائیس ہے کہ تقریباً اسی زمانے میں ادھر کے لوگوں نے نا لڑکانہ جو ہے ادھر کا شہر جو ہے سندھ کا اس میں دھر لوگوں کو کچھ کوئنز پرانے کوئنز اور کچھ جو ایسی بریکس ملی بیجر لگتی تھی یہ بہت پرانی بریکس ہیں انہوں نے جب بتایا تو کیونکہ اس وقت ہم برٹش لوگ ادھر حکومت کر رہے تھے تو ان برٹش آرکیالوجیسٹ تھے انہوں نے آ کے بڑی میند کی اور پھر انہوں نے انیس سو بائیس میں پورا یا سارا ایک شہر دریافت کر لیا مہنجدار ہو جو ہے ٹھیک ہے جی اب لاسٹ ہمارا تھا سی پیک سی پیک سے کیا مطلب ہوتا ہے سی پیک سلامیں اس کے لئے قر؛مہ آنا چین اور پاکستان ,"کنوکا رہے ہمارے لگتا ہے جو آپ کے ہوتے اور پاکستان سوچے یا پاکستان سوچے یا پاکستان خفرت چیز ہے کھیک ہے جی پر کھیک ہے جی ہمارے این صحیر سوچے نیوہ اینت ومن ایت طات جی جی گر رائے for the root and our people will have employment. دیکھیں اب اس میں میں نے آپ کو یہ چار پان لائنیں لکھی ہیں. تین لائنیں بھی اس میں سے اگر آپ لکھ دیں گے نا تو آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. سو آپ لوگ کو میں نے لکھی ہے مگر جملے پورے پورے لکھ دیں تین جملے بھی اگر اس میں سے لکھ دیں گے تو آپ کا question. اگر پورا لکھ دیں گے تو بہت ہی ہنڈر پرشنٹ کام ہے. اگر تین ایک لائنیں بھی لکھ دیں گے تو آپ کا یہ جانے انشاءاللہ پورے نمبر آ جائیں گے. اب چلتے ہیں ہم آپ کی جو subjective کی طرف. Subjective میں تھا answer any two questions in detail. پہلا جو question two کا part اس میں what do you understand by economic choices? Give any two economic choices for your daily life or فلانا فلانا. یہ آٹھ نمبر کا ہے اور جانے ابھی اس کا answer دیکھتے ہیں. Question two کا economic choice. The choice of how to spend your money is called as economic choice. For example, I like to spend less on the things like pizza and more on buying books. Same way my family prefers to have food at home most of the time so we can spend more on our basic needs like heating, cooling and health care. دیکھیں economic choice کا پہلے ہم نے لکھ دیا question تھا نا what do you understand by economic choices? Give any two economic choices from your daily life. تو ہم نے پہلے تو بتا دیا کہ economic choice کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ کس طرح خرچ کرتے ہیں? کس سمجھداری سے خرچ کرتے ہیں? یہ آپ کی economic choice ہوتی ہے. تو آپ مثال ہم نے دے دی کہ جی اگر آپ ہیں تو آپ اپنا books خریدیں پیزے کی جگہ تو یہ آپ کی economic choice ہے. ٹھیک ہے? یہ اسی طرح آپ کی family اگر کہے کہ ہم کبھی کبھی باہر جائیں زیادہ نہیں ہم کم سے کم گرمی زیادہ ترکھایا کریں تاکہ ہمارے پاس جو پیسے بچا کریں ہماری family کے وہ ہم کیا کیا کریں کہ ہماری heating cooling اور باقی medical care کی facilities ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پیسے زیادہ available ٹھیک ہوگا جی اب کرنے ہم نے دو تھے میں تینوں کو کر دیتا ہوں آپ کو دوسرا جی تھا explain reasons of the decline of the industrialization اچھا اب اس میں آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہے کہ اس کی exact کسی کو نہیں پتا ہے دو reasons ہیں دونوں جو ہے نا جو speculations ہیں اندازے سے دو لوگوں نے historians نے کہیں ہوئی ہیں تو وہ ہم بتا دیتا ہوں کہ reasons of decline of industrialization no one knows exactly the exact reasons of the decline of Indus Valley civilization some historians think that it was destroyed with the war with the Aryans ٹھیک ہے جی who invaded them from north other think that they were destroyed by floods or some disease ٹھیک ہے جی یہ بڑا simple سا ہے کہ اصل میں اس کی exact تو لوگوں کے پاس information نہیں ہے مگر دو theories ہیں ایک یہ ہے کہ they were some people say they were destroyed by the floods and rest of the people they say no they were invaded by the Aryans and they killed or destroyed them ٹھیک ہے ایک ایک لوگ ہوگے جو کہہ رہے ہیں کہ flood ڈیزیز کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ Aryans جو نورت سے انہوں نے حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے مارے گئے تھے ٹھیک ہے جی next آج the key elements of a map help us to understand map write a few key elements of a map in detail and explain their importance تا یہ کیسے ہے جی دیکھتے ہم main elements of a map are called bolts that is border orientation legend title and the scale border it is frame of a straight line around a map this line indicates the boundary line of a country title it tells us that map is about what it may tell us that it is the political road map or political map road map or the railway network map etc scale scale we cannot draw the map of area as per its actual size the things drawn on a map are many times smaller than their actual size for example if the map is 1000 times smaller than the actual size we can calculate the area by multiplying the map area by 1000 اس میں ہم نے سارا کچھ کر لی ہے تو آپ کے پاس دو ڈھائی گھنٹے ہوں گے بھائی آپ آرام سے کر سکتے ہیں میں نے بڑا آستہ آستہ بولتے ہوئے سمجھاتے سمجھاتے ہیں آپ لوگ کو آدھے گھنٹے میں یہ ویڈیو ہماری ہو گئی ہے تو آپ لوگ تو آرام سے دو گھنٹے میں کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ میری چینل کو لائک کرتے ہیں آپ لوگ کی بہت مہربانی جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کسی دوست کئی لوگ کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ بشک سجسٹ کیا کریں کہ ہمارے چینل پہ آئیں ان کا بھی فائدہ ہو آپ کو بھی سواب ملے گا اور مجھے بھی اللہ حافظ